اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات طلبات امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ ایک انتہائی اہم مضمون علامہ محمد اقبال پڑھیں گے آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں مضمون نویسی سے مطلق بیٹے کچھ تمہیدی باتیں گزشتہ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی ذکر کی تھی کافی تفصیل کے ساتھ ان پر بات ہوئی تھی تو آج مضمون کی ریڈنگ سے قبل میں ان بیتوں کو ان باتوں کا مخصر سا خلاصہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مضمون کی جو لکھنے کا انداز ہے اس بارے میں رہنمائی حاصل ہو سکے تو بیٹے مضمون کے مطلق یہ باتیں ذہن نشین کر لیجئے کہ مضمون جب بھی بیٹے آپ لوگ لکھیں گے تو پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے اور اسی طرح کچھ بچے کو عادت ہوتی ہے کہ یہاں کوئسٹن کرتے ہیں اکثر کلاس کے اندر کہ زیلی انوانات جو ہیں وہ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے تو بیٹے زیلی انوانات جن کو آپ سرخیاں بھی کہہ دیتے ہیں تو پوائنٹ کی صورت میں آپ لوگ زیلی انوانات کی صورت میں مضمون کو بلکل بھی نہیں لکھیں گے اس صورتحال میں آپ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی نمبر کٹنے کی چانسز ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ بغیر زیلی سرکیوں کے آپ لوگ پیراگراف بنائیں گے اور لکھتے چلے جائیں گے ہاں یہ بات خیار رکھئے کہ ان پیراگراف کے اندر جو ہے وہ ربط ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے ہر آنے والے پہرے ایک پیراگراف کا مضمون کے ساتھ بھی تعلق ہو اور پچھلے پیراگراف کے ساتھ بھی تعلق ہو ٹھیک ہے ایسا نظر آ رہا ہو کہ بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اسی طرح مضمون کے اندر بیٹے الفاظ اور فکرات اور خیال کا تقرار جو ہے اس کرنے سے مطلب جملوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے گریز گیا جائے ٹھیک ہے جی جملے جو ہیں وہ سادہ اور مختصر لکھیں اور جو عدبیت سے اردو عدب کے قوانین کے این مطابق ہوں اسی طرح بیٹے موقع کی مناسبت سے اشار قرآنی آیات احادیث اقوال وغیرہ کا اندراج جو ہے وہ ضرور کریں لیکن یہ تمام چیزیں درست طور پر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اشار لکھ رہے ہیں یا کوئی حدیث لکھ رہے ہیں آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں یا کوئی کٹیشن کچھ قسم کی بھی دے رہے ہیں تو وہ درست نہ ہو ٹھیک ہے اگر درست نہ ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ جو چیز آپ کو کنفرم نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ تحریر کریں لیکن لازمی تحریر کریں اور بہتر طریقے سے صحیح یاد کر کے اس کو لکھیں اور یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ اس قسم کی جو آیات وغیرہ لکھتے ہیں آپ لوگ احادیث کا قوال وغیرہ ان کو پورے صفحے کے اوپر ذرا نمائع کر کے لکھیں مارکر کے ساتھ واضح طور پر اسی طرح بیٹے پیراگراف بنانے کا جو طریقے کار آپ کو کلاسز کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ پیراگراف عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پیراگراف کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے کہ پیراگراف ختم کہاں پہ ہو رہا ہے حالانکہ بیٹے دیکھا جائے تو پیراگراف کی اصل پہچان ہوتی ہے پیراگراف کی ابتدا سے ٹھیک ہے ابتدا آپ نے پیراگراف کی کیسے کرنی ہے تو ابتدا جس وقت بھی آپ لوگ کریں گے تو ابتدا میں لائن کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی دو تین حروف کی جگہ چھوڑ کے پھر جو ہے وہ جملے کی ابتدا کریں گے اسی طرح جب آپ اگری لائن میں چلیں گے تو اگری لائن میں بالکل ابتدا لائن سے شروع کریں گے تو وہ خود بخود پیرے کی شکل بان جائے گی اسی طرح جب آپ آپ اگلا پیرا شروع کرنا چاہیں تب بھی یہی انداز اپنائیں گے ٹھیک ہے بیٹے تو اسی طرح رموز و قاف کا بھی خیال رکھا جائے خوشکتی کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ اپنائیں گے تو امید کی جائے گی کہ آپ امتحان میں پورے نمبر حاصل کر سکیں گے اور ایک بات بیٹے اور ذکر کرتا چلوں کہ آپ کی جو قوائد و انشاء ہے اس کے اندر جو مضامین دیئے گئے ہیں وہ بہت ہی مختصر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ یہاں پر آپ کے سامنے قوائد و انشاء سے ان مضامین کی ریڈنگ کی جا رہی ہے لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف انہی الفاظ کو یاد کر لیں اور باقی اس کے علاوہ جو ہے مواد وہ کسی جگہ سے حاصل نہ کریں یہاں پر جو الفاظ دیئے گئے ہیں وہ مختصرن تعرف کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں آپ انسی موضوع پر کسی بھی ہیلپنگ بک سے کسی بھی جگہ سے کچھ مواد حاصل کرنا چاہیں اور ضرور حاصل کریں اور وہ اس کو مضامین کے اندر ایڈ کریں شامل کریں ٹھیک ہے جی جیسے اقبال کے مطلق کچھ واقعات اگر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں تو آپ ان واقعات کو بھی یہاں پر دج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک آدھ واقعات لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ صرف واقعہ کو ذکر کرنا نشک پہ آئیں اور پورے تین چار صفات پر واقعہ ہی ذکر کرتے چلے جائیں تو یہ بھی بات درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو ایک آدھ واقعہ جو ہے وہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تو آپ لوگ بیٹے دیکھ رہے ہیں یہاں پر علامہ محمد اقبال کا جو مضمون دیا گیا ہے میں یہی سے آپ کے سامنے ریڈنگ کیے دیتا ہوں لیکن آپ لوگ اس کی ہیلپ کے لیے آپ لوگ بیشک شرح سرمایہ جو ہے وہ بیسٹ ہے شرح سرمایہ سے آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں شرح سرمایہ پر جو مضمون ہے وہ بھی یاد کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ جو ہیلپنگ بوکس ہوں جہاں سے مرضی آپ لوگ اس کا مواد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں اور اس کو مضمون کی مختلف ہیلپنگ بوکس ہے آپ لوگوں کو بہ آسانی مل جائے گی ٹھیک ہے جی جیسے کہ اقبال کا بیٹے مضمون ہے تو اقبال کا مضمون آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اقبال بہت بڑی شخصیت ہے تو اقبال سے متعلق ہوئی آپ شیر اپتدار کے اندر ذکر کر سکتے ہیں جیسا کہ شیر ہے مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے ٹھیک ہے جی کہ انسان کو جو عالی پائے کا انسان ہے اس کو پیدا ہونے میں ایک وقت درکار ہے وقت لگتا ہے اسی طرح ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اس قسم کے اشار جو ہیں وہ آپ ابتداء کے اندر لکھ کر پھر بات بھی شروع کر سکتے ہیں خیر بہرحال بیٹے ریڈنگ شروع کرتے ہیں جی تو لکھا ہوئے بیٹے مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہائیت تنگ کر رکھا تھا کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواوں میں آن بسے ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہی کا ہو رہا اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے وہ نیک تینت اور خدا پرست تھے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا تو آپ لوگ بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتاب والوں نے تمہیدی پیرا گراف جو ہے وہ تحریر کیا ہے بڑا ہی شاندار انداز جو ہے وہ اپنایا ہے علامہ محمد اقبال کے مطلق اس مضمون کے مطلق تو آپ یہ انداز جو ہے آپ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں اس کے شروع کے اندر اگر شیر لکھ دیا جائیں جو ایک دو میں نے ذکر کی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ شیر لکھنے کے بعد یہی پیرا گراف آپ لوگ لفظ با لفظ یاد کر لیں اور اسی انداز میں تحریر کریں اس کے بعد اقبال کے مطلق جو ہے وہ باتیں شروع کی جائیں ٹھیک ہے جی تو بڑا ہی خوبصورت انداز جو ہے وہ قوائدو انشاء والوں نے اس مضمون کے مطلق اپنایا ہے تو جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا تاہت کے آپ لوگوں سے کہ تمہیدی پیرا گراف جائے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراں جائے وہ موضوع کی طرف چلی جائے ٹھیک ہے تو یہ تمہیدی پیرا گراف ہی ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے بلکل ابتدان کہ وہ کس طرف بات جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو پڑھ کے دیکھئے ایک نظر دوبارہ کیجئے کہتے ہیں جی مدت مدید کی بات ہے کہ بہت عرصے کی بات ہے پورانی بات ہے ٹھیک ہے جی مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ظلم و ستم سے نئے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہائی تنگ کر رکھا تھا کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواوں میں آن بسے حالانکہ بڑا خوبصورت ایریا تھا لیکن وہاں پر چونکہ ظلم و ستم تھا تو اس کی وجہ سے ہجرت کر کے کہاں پر آگئے پنجاب میں آگئے ان مہاجر مسلمانوں میں سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکورٹ میں مقیم ہوا کچھ مہاجر کسی علاقے میں چلے گئے کچھ کسی علاقے میں چلے گئے تو کہتے ہیں جی ایک خاندان جا وہ سیالکورٹ میں جا کر رہائش بذیر ہوا مقیم ہوا اور یہی کا ہو رہا اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا کیا نام تھا صوفی نور محمد تو یہ بیٹے آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ یہ اقبال کے والد کا نام ہے جو سیالکورٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے وہ نیک تینت اور خدا پرست تھے کہ نیک طبیعت کے مالک تھے اور خدا پرست تھے ٹھیک ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام کیا رکھا محمد اقبال تو آپ لوگوں نے بیٹے دیکھا کتنا خوبصورت انداز میں محمد اقبال کا تذکرہ کیا عام طور پر بچے لکھتے وقت لکھتے ہیں نامہ محمد اقبال حسان کو پیدا ہوگئے تو اس طرح تمہیدی پیراگراف نہیں آجاتا تو آپ لوگ یہی انداز وہ اپنائیں